دندارو سب سے پیش تر ہمارے آقا نامدار زمان نور خدا ون برحق نور مولانا شاہ کریم الہسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ سلوات پڑھئے اللہم سلی اللہ محمد وعال محمد دندارو ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے ہم سب کا بنانے والا ہے اور جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے اس کو اپنے مخلوق کے بارے میں جتنا معلوم ہوتا ہے اتنا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کوئی عام انسان بھی اگر کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے کوئی چیز بناتا ہے کوئی کارپینٹر ہے کوئی ٹیبل بناتا ہے کوئی میز بناتا ہے کوئی مکان بنانے والا کوئی مکان بناتا ہے تو اس چیز میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے جتنا وہ بنانے والا جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا اسی طرح ہمیں جس نے بنایا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ مخلوق کیسی بنی ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں اس لئے اس نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں بہت غور کرنا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اپنی زندگی سے ہے کبھی ہم بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جب بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو ہم سے کئی غلطیاں اور کئی بھول ہو جاتی ہیں تو ہمیں جس نے بنایا ہے وہ ہمارے بارے میں ایک بات یہ کہتا ہے کہ خلق الانسان دعیفہ انسان بڑا کمزور بنایا گیا ہے انسان بہت ویک بنایا گیا ہے اب انسان خواہ اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ تصور کر لے خدا کے فرمان کے مطابق اور خدا کی نظر میں وہ بڑا کمزور ہے کچھ وقت تک اگر وہ اپنے آپ کو اپنی جوانی کے عالم میں طاقتور سمجھ بھی لیتا ہے لیکن آپ اس کے بچپن کو دیکھئے آپ اس کی بڑی عمر کی حالت کو دیکھئے تو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور کتنا بیچارہ اور کتنا لاچار بنائے گیا ہے اور اسی کمزوری کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ انسان بھولنے والا واقع ہوا ہے انسان میں خدا نے ایک صفت رکھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اور یہ بھول جانا ایک لحاظ سے اچھا ہے ایک لحاظ سے برا ہے بھول جانا اچھا اس لحاظ سے ہے کہ ہم اپنی بہت سی تلخ اور کڑوی یادیں بھول جاتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے ہمارے زندگی میں کوئی برے واقعات پیش آتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے بہت سے تلخ تجربات ہوتے ہیں تو جس طرح ہمارے زخم آہستہ آہستہ سوک جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے ذہن پر لگنے والے یہ صدمے بھی کسی بھولنے کی صفت کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں اگر ہمیں پہنچنے والے ہر صدمے ہمیشہ تازہ رہتے ہمیشہ یاد رہتے تو ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتا ہم جی نہیں سکتے یہ خدا کی ایک نعمت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں مگر اس بھولنے کا ایک منفی پہلو بھی ہے اس کا ایک نیگیٹیو ایسپیکٹ ہے کہ وہ باتیں جن کو نہیں بھولنی چاہئے ان کو بھی ہم بھول جاتے ہیں ہم اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں ہم خدا کا نام بھول جاتے ہیں ہم خدا کی یاد بھول جاتے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے یہ سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں تو ہمارے جو اس بھولنے کی صفت ہے اس بھولنے کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے خدا نے اس دنیا میں ایک دعوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے ہم کئی بار سنتے ہیں کہ خدا نے ہزاروں پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا وہ سب انسان کو دنیا میں خدا کی یاد دلانے کے لیے آخرت کی یاد دلانے کے لیے آئے تھے تو اتنے سارے لوگوں کا اتنی دفعہ آنے کی کیا ضرورت تھی صبح شام ہمیں وہی ایک ہی بات یاد دلائی جاتی ہے کہ عبادت کرو خدا کو یاد کرو خدا کی حقیقت کو نہ بھولو اپنی حقیقت کو نہ بھولو اپنی روح کو نہ بھولو خدا کے ذکر میں رہو اس کی کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم بھولنے والے ہیں آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کا ذکر سنتے ہیں کبھی کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہو جاتی ہے قبرستان تک ہم جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں یا ہمارے گھر سے کوئی میت اٹھتی ہے تو کچھ دیر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا بیکار ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے قبروں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں بس یہی ہمارا ٹھکانہ ہے یہی ہمیں آنا ہے بس دنیا کو ہم ترک کرتے ہیں اب ہم خدا کی یاد میں رہیں گے مگر یہ جذبات یہ فیلنگ تھوڑی دیر کے ہلی ہوئی حالت میں آ جاتے ہیں اس لیے ہمیں بار بار ہماری جو حقیقت ہے اس کی یاد دہانی کروانی پڑتی ہے تو خدا ونطالہ نے اتنے سارے انبیاء اور ایماء کو دنیا میں ہمیں بھیجا بلکہ خدا نے فرما اس پوری کائنات پہ غور و فکر کرو زمین پر پھرو گھومو دیکھو اور عبرت حاصل کرو سورت چاند ستارے زمین آسمان خدا فرماتا ہے ان تمام چیزوں پہ غور کرو غور و فکر کرنے کی یہ دعوت بھی خدا اس لیے ہمیں دیتا ہے تاکہ ہمیں یاد رہیں ہم حقیقت کو بھول نہ جائے ہمارے طریقے میں عبادت بندگی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ذکر ذکر کرو خدا کا ذکر کرو فَذَكِّر رسول اللہ کو خدا ونطالہ نے فرمایا فَذَكِّر ان کو یاد دلوائیے فَإنَّمَا أَنْتَمَا مُزَكِّر کیونکہ آپ یاد دلانے والے ہیں آپ رمائن کروانے والے ہیں اچھا بھئی یاد کس چیز کی کی جاتی ہے یاد کس چیز کی کی جاتی ہے جس چیز کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں جس چیز کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں اور جس چیز کے بارے میں ہم نے کبھی تجربہ کیا نہیں کیا ہم کبھی اس کو یاد کر سکتے ہیں آپ کسی ایسے شخص کو یاد کیجئے جس کو آپ کبھی بھی نہیں ملے ہیں آپ کہیں گے یاد کا تعلق ہمیشہ کسی جانی ہوئی چیز سے ہوتی آپ ہمیشہ اس چیز کو یاد کرتے ہیں اس بات کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے تجربے سے گزری ہے کوئی شخص کوئی واقعہ کوئی جگہ کوئی بھی چیز کوئی خواب کوئی تصور جس کا ایک دفعہ ہم نے تجربہ کیا اس کو ہم پھر سے یاد کرتے ہیں یاد کا تعلق کسی نئی چیز سے نہیں ہے نئی چیز کا تعلق نئے تجربے سے ہیں مگر یاد سے نہیں تو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یاد کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھول چکے ہیں فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ آپ ان کو یاد دلائیے یہ بھول گئے ہیں یہ کیسری سی ہے اجا کی صحبت میں آ کر بکری بن کے بیٹھے ہیں آپ ان کو یاد دلائیے کہ تم بکری نہیں ہو تم شیر ہو اور یہی کام ہے جو دین کا کام ہے یہی کام ہے جو دائیوں کا کام ہے یہی کام ہے جو پیغمبروں کا اماموں کا کام ہے اور یہی کام ہے جو دینی کتابوں کا اور دینی تعلیمات کا کام ہے تو جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے بھئی عبادت کرو ذکر کرو خدا کو ہمیشہ یاد کرو جماعت خانے میں پابندی سے آؤ باقایدگی سے آؤ تو کبھی کبھی کوئی پوچھتے ہیں یہ روزانہ آنے کی کیا ضرورت ہے یہ صبح و شام آنے کی کیا ضرورت ہے بھئی ہمیں معلوم ہے ہم انسان ہے دین ہے مذہب ہے خدا ہے امام ہے ہمیں معلوم ہے مگر آپ یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں اس بات پر اتنی زور کیوں دیتے ہیں کہ صبح شام آؤ صبح شام خدا کو یاد کرو خدا نے کیوں فرمایا صبح شام خدا کو یاد کرو چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کرو اس کی کوئی وجہ ہوگی کیوں ایسا کیا جاتا ہے یہ اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اس حقیقت کی یاد میں زندہ رہے وہ حقیقت اس کے ذہن سے اس کے دماغ سے کبھی فراموش نہ ہو آج ہم چند ایسی ہی باتیں کریں گے چند ایسے نکات جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں وہ کونسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اپنا عبادت کا وقت دعا کا وقت ذکر کا وقت خدا کی یاد کرنے کا وقت کبھی چھوکنا نہیں چاہیے کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اس کی پریکٹس باقائدگی سے کرو قرآن حکیم میں اللہ تبارک وہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ اللہ لِي عَابُدُونَ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے ہم اس وقت کسی سے بھی پوچھے ہمیں کس نے بنایا ہے کون ہمارا خالق ہے تو کم از کم جس کے دل میں تھوڑا سا بھی مذہب کا جذبہ ہے جو خدا کی ذات کو مانتا ہے ضرور وہ یہ کہے گا ہمیں اللہ نے بنایا ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا معبود ہے ہم اس کے عابد ہیں جب وہ عابد اور معبود ہیں تو اس کے درمیان ایک رشتہ تو ہونا چاہیے یہ پوری کائنات خدا کا بندہ ہے زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ خدا فرماتا ہے یہ فرمان بردار ہے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز خدا کی مخلوق خدا کی تابدار اور خدا فرماتا ہے یہ سب کے سب مسلم ہیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تَوْعَنْ وَقَرْحَنْ وَإِلَهِ يَرْجِعُونَ کیا یہ لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں اور یہاں اسلام سے مراد مہد لفظ اسلام نہیں بلکہ لفظ اسلام یا مسلم کے پیچھے جو معنی ہے اسلام کے معنی ہے تسلیم کرنا اپنا سر جھکا دینا اپنے آپ کو لے کر جھک جانا خدا کے سامنے خدا فرماتا ہے خدا کے آگے جھکنے کے علاوہ یہ لوگ کوئی اور دین مانگتے ہیں جبکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز خدا کے آگے مسلم ہے سورج چاند ستارے زمین آسمان کی ہر ایک چیز خدا کے عمر کے مطابق چلتی ہے خدا فرماتا ہے کلن لہو قانتون کائنات کی ہر چیز خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے کائنات کی ہر چیز خدا کے آگے فرمان بردار ہے تو اگر ہم بھی خدا کے بندے ہیں ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں خدا نے ہم کو بھی بنایا ہے ہمارا بھی رشتہ ایک عابد اور معبود کا ہے تو اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے یا نہیں اور اس کا طریقہ خدا نے خود ہمیں بتایا ہے کہ صبح شام اس کے گھر میں آو اور اس کے آگے اپنا سر سر تسلیم خم کرو جندارو اس کائنات میں جب سب چیز خدا کے فرمان کے مطابق چلتی ہے وہ تو اپنی مرضی سے نہیں چلتی خدا نے اس کو بنایا اس طرح ہے مگر انسان کو خدا نے عقل دی ہے اور انسان صحیح معنی میں مسلم اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عقل خدا کے فرمان کے مطابق خدا کے آگے جھکتی ہے تو ہم سے کہا گیا کہ صبح شام اس کے در پہ آئے اس کے سامنے اپنا سر جھکا ہے کمہ الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور سجدہ کرتے وقت جب ہم اپنا سر جھکاتے ہیں خدا کے حضور میں آ کر سر نگون ہوتے ہیں اگر واقعی ہمیں اس بات کا احساس ہے تو ہمیں پتا چلے گا اس میں کتنا سکون ہے ہم دن بار اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں کتنے ہمارے مسائل ہوتے ہیں کتنا ہم کو ٹینشن ہوتا ہے کتنے ڈیسیشن لینے میں کتنے فیصلے کرنے میں ہم کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اندارو ہم یاد رکھیں ہم ایک کمزور مخلوق ہے ہمارے پاس بہت تھوڑی سی توانائی بہت تھوڑی سی روشنی ہے جبکہ وہ خدا تمام جہان کا پروردگار ہے اور وہ اس کائنات کا نورانی سورج ہے دو گھڑی کے لیے آ کر جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپورد کرتے ہیں تو بلکل ویسائی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ دن بر یہاں وہاں گھومتا پریشان ہوتا ہے کھیلتا کھتا ہے گندہ ہوتا ہے شام کو آ کے جب وہ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سپورد کر دیتا ہے کہ لو میں آگیا ہوں تو باقی کام اس کے ماں باپ سنبھال لیتے ہیں کہ اب اس کو دھونا ہے صاف کرنا ہے صاف صفائی کر کے اس کو نئے کپڑے اچھے کپڑے پہنانا ہے اور اس کو پھر سے ایک دفعہ خوبصورت سا بچہ بنانا ہے یہ کام والدین خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی زندگی ہماری دنیا ہم اپنے خاندان اپنے گھر اپنے کاروبار خود چلائیں گے جب ہم مولا کے در پہ آتے ہیں کبھی کبھی اپنا کام اس کے سپورد کریں اور سر جکانے میں وسجد وسجد وقت طریب خدا فرماتا ہے سر جکاؤ اور میرے قریب ہو جاؤ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ تو جب ہم اپنا سر جکاتے ہیں ہم اس پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگی میں آ جاتے ہیں ہارمونائز ہو جاتے ہیں جس طرح ساری کائنات اپنے آپ کو خدا کے سپورد کیے ہوئے ہیں جب ہم شام کو آ کے صبح آ کے اپنا سر جکاتے ہیں تو ہم اس پوری کائنات کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب پوری کائنات کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ایک عجیب سکون کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سب خدا کے حضور میں ہیں تو جب اپنا اپنے آپ کو بندہ ہونے کا اظہار جب عبادت بندگی میں آ کے ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے اور خدا کی درمیان ایک مضبوط بندھن کا رشتہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہے ہمارا ایک بہت بڑا مالک ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے تو یہ نہ سمجھیں ہم عبادت میں آتے ہیں دعا پڑھنے آتے ہیں تو ہم کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں یا ہم کوئی خدا کی خدائی کو چلا رہے ہیں جماعت خانے میں آ کر یہ ہماری ضرورت ہے ہم جب سانس لیتے ہیں چوبیس گھنٹہ سانس لیتے ہیں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی خدا نے ہمارا سسٹم ایسا بنایا ہے ہم سو بھی جاتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ کام کرتا ہوتا ہے اور ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے تین وقت اگر ہم کھانا کھاتے ہیں نہ سانس لینے میں ہم کسی پر احسان کرتے ہیں نہ کھانا کھانے میں ہم کسی پر احسان کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں اسی طرح جو شخص عوادت میں آتا ہے ذکر میں آتا ہے اپنی روحانی اور باطنی زندگی کو برقرار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تخلیق کی ہے تو خدا نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے ایک ہمارا جسم ہے ایک ہماری روح ہے آپ میں سے بہت سے لوگ سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں کل آپ نے جس کو بچہ دیکھا تھا آج شاید اب اس کو جوان دیکھ رہے ہیں کل شاید آپ اس کو بزرگ دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بڑھتا بڑھتا بزرگ بن گیا ہے بڑی عمر ہو گئی یہ تبدلی ہمارے جسم میں آتی ہے ہمارے جسم کا ایک آغاز ہے ہمارے جسم کا ایک انجام ہے ہمارا جسم پیدا ہوتا ہے کل ہمارا جسم ختم ہوگا ہمارے وجود کا ایک حصہ فانی ہے جو ہمارا جسم ہے جو ہمیشہ کے لئے نہیں ہے جو ہم نہیں ہے کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہتے ہیں جو ہم ہے جو ہماری روح ہے موڑا نے فرمہ یہ بات کبھی نہیں بھولنا کہ یہ تمہاری روحی ہے جو دائمی ہے ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اپنی عبادت بندگی کے ذریعہ ہم اپنے دونوں زندگیوں کو برقرار رکھتے ہیں ہمارا جسم ہے ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جتنی محنت کرتے ہیں شاید وہ ساری کی ساری محنت ہماری جسمانی زندگی کے واسطے صحیح ہے ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے بچوں کے لیے فیملی کے لیے اپنے لیے کاروبار کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے ہمارا چوبیس گھنٹہ تقریباً اپنے دنیوی کام کے لیے باڈی کے لیے جسم کے لیے جاتا ہے امام نے فرمایا کہ آپ کو ایک بیلنس برقرار رکھنا ہے توازن برقرار رکھنا ہے ہم کتنا وقت اپنی روح کے واسطے دیتے ہیں اور یہ بتائیے کہ کیا کسی شریف آدمی کا کسی اچھے انسان کا یہ انداز ہو سکتا خدا نے اگر ہمارے گھر میں دو اولاد دیئے آپ کے اگر دو بچے ہیں تو ہم ہمیشہ مثالاً کہتے ہیں کہ والدین کی نگاہ میں سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں اور اگر سارے بچے ایک جیسے ہیں پھر بھی آپ ان میں سے ایک کا بہت خیال کر جس طرح آپ بعض سوسائٹیوں میں جائیں گے اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو وہ یہی سمجھنے گھر میں ایک ہی بچہ ہے یہ وہ لڑکا ہے لڑکی ایکزس نہیں کرتی ان کے لئے وہ ان کے وجود میں نہیں ہے پانچ سے بچے اگر ہیں اور آپ ان سے پوچھے کتنے بچے ہیں تو صرف لڑکوں کی تعداد بتاتے ہیں لڑکوں کی تعداد نہیں بتاتے ہیں ان کو بچوں میں شامل نہیں کرتے اگر اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہو کہ بھئی ایک کو آپ گھر کا سارا سخ دے رہے ہیں کھلا پلا کر تعلیم معالم دے کر خوب آپ ان کو بڑا رہے ہیں ایک کو آپ بھوکا رکھ رہے ہیں کپڑا بھی نہیں دے رہے ہیں خیال بھی نہیں رکھ رہے ہیں تو کتنی بڑی نائنصافی ہے کتنی بڑی نائنصافی ہے اگر ان میں سے ایک واقعی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بالکل کم ہے مگر ہم اس کا خیال کر رہے ہیں کہ جس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے اور اس کو چھوڑ رہے ہیں جس کی بہت اہمیت ہے تو اس سے بڑھ کر نائنصافی اور کیا ہوگی آپ کے گھر میں دو مہمان آ کے ٹھہریں تو آپ تو دونوں کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں ایک کو خوب کھلایا پلایا ایک کو بھوکا ننگا رکھ کے نکال دیا تو کتنا برا لگتا ہے تو اگر ہم ان دو ہستیوں کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں دو شخصیتوں کے ساتھ ہم ایک کی تو اتنی مہمان نوازی کر رہے ہیں ایک کو کھلا پلا کر اتنا موٹا کر رہے ہیں کہ دوسرے کے لیے پوچھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے حالانکہ جن کو ہم بھولا رہے ہیں جن کو اگنور کر رہے ہیں جن کو ہم داد نہیں دے رہے ہیں شاید آگے چل کر وہی چیز کام آنے والے ہیں تو مولا نے فرمائے آپ ان دو چیزوں کے درمیان بیلنس رکھے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی ذات کے بارے میں سوچے مولا نے فرمایا آپ دن میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں مومن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر علائدگی میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنی روح کے بارے میں سوچے اپنے آپ سے پوچھے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں روح کیا ہے روح کہاں سے آئی ہے کہاں جائے گی آج کل معرفت کے بارے میں روح کے بارے میں روحانیت کے بارے میں سوچنے کے لئے لوگوں کے پاس وقت نہیں بچا ہے ہمارے وقت پہ بہت زیادہ ٹیکس لگ گیا ہے پہلے شام کو فارغ وقت ہمارے پاس ہوتا تھا آج وہ میڈیا نے سارا ہم سے لے گیا ہے پہلے رات کو آٹھ بجے ہماری شام رات ہو جاتی تھی آج دو بجے تک صبح ہماری رات نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم مصروف ہوتے ہیں دنیا کی بہت سارے چیزوں کے بارے میں معلومات رکھنے کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے ہمارے پاس گھنٹے وہی چوبیس ہیں وہی ٹائم ہمارے پاس ہے اسی میں سب کچھ کرنا ہے اور یہ بہانہ کسی کام کا نہیں ہے کہ ہم کو وقت نہیں ملتا تھا کتنے بھی مصروف ہونے کے باوجود اپنے کھانے کا وقت نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں کتنے بھی مصروف ہونے کے باوجود اپنے سونے کا وقت نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں بھئی پانچ سال پہلے میں صبح جماعت خانے جایا کرتا تھا بھئی کیسے جایا کرتے تھے میں رات کو جلدی سو جایا کرتا تھا اب میں صبح جماعت خانے نہیں جاتا کیونکہ میں رات کو دیر سے سوتا ہوں تو میں میڈیا کا ٹائم لینے کے لیے میں ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے کے لیے میں نے حاضر امام سے وقت مانکے لے لیا کہ یا مولا دو تین گھنٹہ صبح کا جو میں آپ کو دیتا ہوں اب نہیں دے سکوں گا بجائے اس کے کہ میں اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم کم کروں میں نے امام کا ٹائم لے لیا روح کا ٹائم لے لیا ویسے ہی روح کی طرف ہماری توجہ کم تھی اب وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئے دنیا کی مصروفیات مولا نے ہمیں بتایا ہے وہ تو بڑھتی جائے گی وہ گھٹنے والی نہیں ہے مادیت کی بہتات بڑھتی جائے گی میڈیا کے اٹریکشن بڑھتا جائے گا خدا نے عقل ہمیں دی ہے فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کون سا ٹائم کس کو دینا ہے اور کتنا ٹائم کس کو دینا ہے اور مولا نے فرمایا جب بھی تم گھڑی کی طرف دیکھتے ہو ایک منٹ یا سیکنڈ کے کانٹے کو اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہو تو سمجھ لینا اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کم ہے زندگی سے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کم ہوتا جاتا ہے ہمارے زندگی اتنی کم ہوتی جا رہی ہے زندگی اتنی گھڑتی جا رہی ہے تو ہمارے پاس امام کی ہدایت موجود ہے ہمارے پاس اپنی عقل موجود ہے اور ہم خود فیصلہ کرے یہ جو دو زندگیاں ہمارے پاس ہے ایک فانی اور ایک باقی اس میں کس کے لیے توجہ دینی چاہیے کس کے لیے وقت دینا چاہیے اور کونسی چیز ہے جو آگے چل کے ہمیں زیادہ کام آنے والی ہے اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی ہے جو ہمیں کام آنے والی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری روح خدا کے نور سے آئی ہے قرآن حکیم کی ہم آیت پڑھتے ہیں جب بھی کوئی گزر جاتا ہے تب بھی ہم پڑھتے ہیں جنازوں پہ ہم لکھتے ہیں میت کا اعلان کرتے ہیں تب بھی لکھتے ہیں ہم سب خدا سے ہیں اور خدا کی طرف واپس جائیں گے جتنا یہ بولنا آسان ہے مولا نے فرمایا قرآن کے اس آیت کی جو میننگ ہے وہ اتنی گہری ہے قرآن کے اس آیت کا فلسفہ اتنا گہرا ہے مولا نے فرمایا کہ ایک طرف سارا قرآن اور اس کی حکمت رکھو ایک طرف قرآن کی یہ آیت اتنی وزندار یہ آیت ہے ہم خدا سے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ رہے ہیں جب ہم خدا سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح خدا سے ہیں ہماری روح اپنے انتہائی پاک و پاکیزہ صورت میں اپنے انتہائی پاک و پاکیزہ حالت میں خدا کے نور سے جدا ہو کر آئی ہے اور جب اس روح کو خدا کے نور کی طرف واپس جانا ہے تو خدا کے نور میں اس کا وصال اسی وقت ہوگا جب یہ روح پھر سے پاک و پاکیزہ حالت میں ہوگی ایک ناپاک روح گنے گار روح خدا کی ذات سے واصل نہیں ہوتی روح انسانی کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بنایا کہ اس میں اس کی اچھائیاں برائیاں دونوں ڈال دی جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور نامراد ہوگا وہ جس نے اس کو دبا کے رکھ دیا اور اس کا خیال نہیں کیا قدف لہ من زکاہا وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور روح کی پاکیزگی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جسم کی پاکیزگی کا اپنا طریقہ ہے اور مادہ تو کبھی پاک نہیں ہے مگر روح کی پاکیزگی گناہوں سے دور رہنا گناہوں سے آزاد رہنا صاف ستھری زندگی گزارنا روح کی پاکیزگی بہت مشکل کام ہے اور اس کے لئے بہت خیال رکھنے کی ضرورت سب سے پہلے اپنا لکمہ پاک و پاکیزہ ہو ہم جو روزی کماتے ہیں وہ لکمہ پاک ہونا چاہے دسون مال واد بات ادا کر کے اس کو پاک کر کے ہم اپنے موں میں ڈالے کیونکہ ہماری خوراک سے ہمارا وجود بنتا ہے جب مولا کے اس در پہ آتے ہیں عبادت بندگی ذکر سے ایک باطنی قسم کی پاکیزگی ہوتی ہے صرف اتنا ہی سوچ لیں صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ جتنی دیر ہم اس گھر میں آتے ہیں ہم مولا کے نورانی ماحول میں ہوتے ہیں ہمیں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ ہم دنیے وی جنجال سے دور رہتے ہیں دنیے وی فکر سے دور رہتے ہیں نور اور نورانیت کے ماحول میں رہتے ہیں جس طرح ہم کسی اچھے باگیچے میں جاتے ہیں کسی پارک میں جاتے ہیں صاف ستری فضاء میں جاتے ہیں وہاں جانا اور اس ماحول میں بیٹھنا اس صاف اور پور فضاء ماحول میں بیٹھنا ہماری ذہنی اور جسمانی اور جذباتی صحت کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے اچھے ماحول سے ہمارے جسم پہ ذہن پہ کتنا اچھا اثر پڑتا ہے تو اس گھر میں جہاں مولا فرماتے ہیں ہمارا نور موجود ہے ہم نورانی طور پہ موجود ہیں جتنی دیر اس گھر میں ہم رہتے ہیں امام کے نور سے نورانیت ہمارے وجود میں آتی ہے ہم دعا بندگی عبادت ذکر گریاؤ زاری سے اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں اور روح کو پاک کو صاف رکھنے کا اور روح کو پاک کو صاف کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اس لئے ہم سے کہا جاتا ہے صبح و شام جماعت کھانے میں آؤ جس طرح ہمارے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سے کھانے پینے کے اصول سمجھائے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں اسی طرح ہماری روحانی صحت اور روحانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے نورانی اور باطنی خورا کے بارے میں ہمیں بتایا اور سمجھایا جاتا ہے دنیا کی مصروفیات مولا نے ہمیں بتایا ہے وہ تو بڑھتی جائے گی وہ گھٹنے والی نہیں ہے مادیت کی بہتات بڑھتی جائے گی میڈیا کے اٹریکشن بڑھتا جائے گا خدا نے عقل ہمیں دی ہے فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کونسا ٹائم کس کو دینا ہے اور کتنا ٹائم کس کو دینا ہے اور مولا نے فرمایا جب بھی تم گھڑی کی طرف دیکھتے ہو ایک منٹ یا سیکنڈ کے کانٹے کو اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہو تو سمجھ لینا اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کم ہے زندگی سے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کم ہوتا جاتا ہے ہمارے زندگی اتنی کم ہوتی جا رہی زندگی اتنی گھڑتی جا رہی ہے